اسلام علیکم ورحمت اللہ اسی بندے کی جس کی میں آپ کو اینڈ میں ریکارڈنگ سناؤں گا میں نے ریکارڈنگ سنائی لوگوں نے کہا اور اس نے وہ جو ہے بچہ کے نام لیتے ہیں کشمیری لڑکا اس نے میرے خلاف ویڈیو بنائی کیلئی ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ تو مردہ صاحب کو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں اور یہ کوئی ایسن کا اپنا خریدہ ہوا بندہ ہے یا کوئی لانڈا ایسن کا ایک اس طرح سے انجنرل صاحب ہم جنس پلستی کا شکار ہیں جس کے ثبوت میں اس کذاب نے کسی بندے سے ایک فرضی ریکارڈنگ کروا کر اپنی ویڈیو میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ ہدایہ پورٹل کی آڈیو ریکارڈنگ ہے کسی بندے سے ایک فرضی ریکارڈنگ کروا کر اپنی ویڈیو میں یہ دکھانے کی کوشش کی خیر پھر کیا ہوا کہ میں نے تھوڑے اور ثبوت پیش کیے ان کے لنک میں دونے ویڈیوز کا ڈال دوں گا نیچے پھر میں نے کچھ اور لنکس جو ہیں وہ یعنی کہ ثبوت پیش کی اس کے بعد پھر مرزا نے وہ اپنے فیصل آباد والے ایک بچہ سا ہے عجیب سا نا اور اتنوں بچہ مویسیہ ٹائپ ہے وہ بھی تو اس نے کے نام لیتے ہیں ویڈیو بنائی کی تھی نہیں نہیں مرزا صاحب اس کو جانتے ہیں مرزا صاحب کا سوڈنٹ تھا لیکن اس نے یہ ویڈیو لیک کر دی بھی تو اس کو ماف کر دیا بلا 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 باد گھوانے کی کوشش کی اینجرین صاحب کے خلاف فرقہ پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک شخص ہے جس نے اینجرین صاحب کے اوپر کافی زیادہ جھوٹ بانتے ہیں اور اینجرین صاحب کے ایک آڈیو لیک کی ہے جس کے اندر علی بھائی جو ہے وہ اپنے سوڑنے کے ساتھ مفیت آر مصور صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں چلیں ہاں وہ پہلے آڈیو سن لیں باقی بعد ہم بات میں کرتے ہیں اس نے مجلس میں کسی نے پوچھا کہ یہ عبدالقادر جنانی کو جو غصی آزم کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے تو اس نے سوال کرنے والے کو ڈاٹ کی نہیں کرے گا علی بھائی آپ نے اس کی منجی ٹھوک دی ہے منجی ٹھوک دی ہے اس کو پتہ چل گیا اور دوسرا یہ ہے کہ اسے بھائی ویوز چاہیے بدنامی نہیں چاہیے جی جی وہ کمائی کر رہا ہے لی بھائی چینل پر اپنی تاریخ مسعود سپیچیز سے خاص طور پر تو ٹھیک ہے جی بہت زیادہ کمائی کر رہا ہے وہ بہت زیادہ کمائی کر رہا ہے لیکن ویورشپ آپ دیکھ لیں وہی ہے اس کی دس ہزار پندرہ ہزار دیکھ لیں بھی چار تین ساڑھے تین ملین سبسکرائبر ہیں تو لانت ہے اگر چار پانٹ ہزار ویورشپ ہے اور وہ کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں نا جو سیکس ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ پر چلی جاتی ہیں اس کی تو میں آپ سو کو بتا دوں یہ آئی ڈیو آئی سے چھ سات ماہ پہلے کی ہے یعنی کہ جب آپ پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ بندہ رائٹ ہینڈ ہے یعنی کہ سوشل میڈیا ویٹس ایپ گروپس اور ساری چیزیں جو ہے یہ اس کی ہینڈل کر رہے ہیں اور میں نے ویٹس ایپ گروپس بھی دکھایا آپ کو کہ جس کے اندر ارشاد مرزا جو کہ اس کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا میل بندہ آ رہا ہے ارشاد مرزا اس کے ساتھ یہ آتا جاتا پھرتا وغیرہ بھی ہے بائیکس پر موٹر سائیکل پہ یعنی کہ وہ گھر آنا جانا ہے اس کا اتنا زیادہ وہ اس کے کلوز بندہ رائٹ سائٹ پہ اس کے بیٹھا ہوتا ہے جب آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ بھی ایڈمن ہے اور یہ لڑکا جس نے لانڈے بازی کی خبریں دی ہیں اور اس کے ساتھ مرزا لانڈے بازی کرنا چاہتا تھا وہ بھی ایڈمن ہے تو اتنا کلوز آدمی ہے خیر coming to the point faster میں آپ کو یہ ریکارڈنگ سناؤں گا اور یہ ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں اس ریکارڈنگ کے اندر وہ صاف عبرار کا نام دے رہا ہے جو کہ ایڈمن ہے اور عبرار کے بارے میں کافی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ایڈمن میں لانڈے بازی کرتا ہے کافی لوگوں نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے نہیں آتے بچارے ان کا دل نہیں مانتا ویکٹم کہا آتے ہیں لیکن اس نے حمد کی اور اس نے حمد کرنے کے بعد فون پر اور مجھے ثبوت دیئے تصویریں بھیجیں تصویر تو میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور تصویریں بھی دکھاؤں گا لیکن ابھی آپ اس کی آڈیو ریکارڈنگ سنیں جس کے اندر یہ صاف ذکر کر رہے ہیں ہم بات چیت ہو رہی ہے کہ عبرار کی لانڈے بازی وہاں پر اور مرزا مرزا نے اس لڑکے کو جو اپنا نام حسین بتا تھا جبکہ اس کا نام مہدی ہے تو اس کو بقاعدہ کہا کہ اپنی پینٹو تارو میں تو میں ساتھ لواتت کرنی ہے ہوموسیکسوالیٹی لانڈے بازی کرنی ہے تو پھر اس نے کہا کہ جی پھر آگے کیا ہوا وہ میں آپ کو دوسری ویڈیوز میں بتاؤں گا لیکن یہ اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بچے نے مجھے خود بتایا کہ مجھے مرزا صاحب نے جب میں ملنے کیا تھا تو مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں ساتھ لانڈے بازی لواتت کرنی ہے اپنی پینٹو تارو زب کھولے اس طرح کی باتیں تو ابھی آپ ریکارڈنگ سنیئے میں نے آپ کو ٹریلر دے دیا ہے جیسے ہی زمزان گزرتا ہے تصویروں کے ساتھ اور مکمل کے نام دیتے ہیں اور وہ سکرین ریکار� اچھا 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 بہر سنا اچھا میرے نا ایک آئیڈیا ہے زہن میں بتا آپ سنو سننے پھر اگری کرنا چاہے تو کریں اگر لاف کرنا چاہے تو کریں ٹھیک ہے آپ نے ایک ایسا گیم کھیلنا ہے کہ جو مرزے کے قریبے ہوگے نا جیسے کہ عبرار علماس یا دیگر لوگ آپ نے اپنی ویڈیو سپن کے نام لینے اور کہنا ہے جن سب نے مجھے خود بتایا ہے کہ گیٹ میں یہ کام ہوتے ہیں اچھا کہ سب مجھ سے رابطے میں اس سے بتے کیا ہوگا جیسے انہوں نے عماد الاسلام کو مشکوک کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارا جاسو سے ٹھیک ہے یہ گیون پر آپ پنٹ دیں ٹھیک ہے پھر یہ جو بروسے والے لوگ ہیں یہ مرزے کی نظر میں خود مشکوک ہو جائیں گے میں ابھی کیا پڑھ سکتا ہوں کہ دیکھوں کہ عبرار تو لانڈر بازی وہاں پر کرتا ہے عبرار تو کبھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے بتایا کیونکہ عبرار تو لانڈر بازی وہاں کا مین ہے میں یہ ضرور کہا سکتا ہوں کہ مجھے بلال نے یا یاجوج ماجوج نے جو ہے وہ تھوڑا سا ہنٹ دیا لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ بلال بغیرہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے دکان حلف اٹھاؤ پھر میں حلف تو نہیں اٹھا سکتا ہے جھوٹ پہ لیکن میں یہ کروں گا دیکھ میں تیرے نام نہیں لے رہا میں تیرے نام نہیں لوں گا بلکل بھی تیرے نام نہیں لوں گا میں کہوں گا کہ تیرے بہت ہی قریبی بندے نے اگر وہ تجھوڑ جا تو تیری کمر ٹوٹ جائے مجھے اس نے بتایا مثال کے طور پر اگر یہ بات حلف تک چلی جاتی ہے تو تو آگے بتا دے گا خالی لونڈے بازی والی کہانی پھر اگر ان کیس مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لونڈے بازی نہیں ہوتی یہ ہے وہ افلان ٹینگ اس طرح کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تیرے سٹرائک سٹرائک مار دیتا ہے یا جو بھی ہے تو اس کے بعد پھر اگر تیرے ضرورت پڑی ہے والا تو میں کوش کروں گا نہ پڑے تو ضرورت پڑی تو تو بتا دے گا ساری لونڈے بازی کی کہانی وہاں پہ برار وغیرہ کی اور یہ وہ اس سے بہتر یہ کہانی جو ہے نہیں یار تو اب سیکھنا اماد تو بتائے گا بتائے گا لیکن تیرے ساتھ بھی تیرے گانڈو بھی تیرے موٹ لگانا چاہ رہا تھا تو یہ لفظ نہ بولی نا کہ میری موٹ مارنا چاہ رہا تھا تو صاف کہیں میں ساتھ گندی رکھتے کرنی کوشش کر رہا تھا چل میں صوبہ کرتا ہوں پھر تیرے سے مشورہ کروں گا دیکھ یار تو نے سیدھا تیرے دیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اتنا کہہ دیں کہ میری موٹ مارنا چاہ تھا یا مجھے گھیڑنے کوشش کر رہا تھا یا یہ کہہ دیں کہ اس نے کیا نام ہے بھینڈ چوتھ دلے کا اس کا بھی یہ کہہ دیں کہ مجھے گھیڑنے کوشش کر رہا تھا پینٹو تارو یہ وہ اتنی لمبی سٹوری نہ سنائیں اپنی آواز میں سنا دیں چھپ کے سنا دیں تیرے چینل کو جتنا میں کر سکا میں کروں گا سپورٹ ٹھیک ہے نا یہ آپ نے کرنا ہے کہ اب جو ویڈیو بنا ہے تو آپ انہیں عبرار کو عبرار کو ننگا کرنا ہی کرنا ہے میں نے کیونکہ عبرار کے بارے میں مجھے قاسم وغیرہ کی اور اماعت کی بھی ریپورٹ ملی ہے کہ وہ لونڈے بازی کرتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اور مرزے کی رو بتا اس طرح نہیں کرو اس طرح آپ گالیاں نکالو گے تو اس کو دور فائدہ ہے وہ اور اکیڈمی کا مضبوط بندہ بنے گا آپ نے یہ کرنا آپ نے کہنا ہے کہ عبرار کے روزانہ مجھے کولے آتی ہے کہ احسان بھائی مجھے کچھ پیسے بیجیں میرا اکیڈمی میں بیس پتیس آزار سے گزارانی ہوتا ہے اس کی تنخواہ بیس پتیس آزار ہے اب جب مرزا یہ سنے گا نا کہ یار اس کی تو بیس پتیس آزار تنخواہ میں نے لگائی گی اس کو کیسے بتا تو واقعی عبرار ہو جائے گا مشکوک یہ احسان بھائی آپ کا بھائی نا یہ آپ کو بڑے خاص مشورے دے رہا ہی ہے ماتیا سبھی کو مفاد ہی آپ کو مشورے نہیں دے گا آپ وہ ویڈیو بناو میں وہ ویڈیو آپ سے وعدہ کر دوں اس کے سارے گروپوں میں اس کے لنک پیٹھا رکھوں اور ڈاؤنلوڈ کر دیں بٹھا رکھوں ایسی ہی تیسی ہی تو تو اپنے چینل پر کیوں نہیں چلائے گا اس کو چینل پر اس میں ذرا تھوڑی بھائیات باتیں ہوں گی اگر آپ اپنے چینل سے اپلوڈ کرتے ہیں اور تھوڑا اس میں کنٹرول باتیں ہوتی ہیں میں فوراں تو نہیں اپنے چینل سے بھی چھڑا دوں گا لیکن اپنی اوڈیشن کے ساتھ یہ جہلوم اکیڈمی کا بھیانک روخ سکھے کا بھیانک روخ سکھے کا بھیانک روخ یہ انوان ہوگا اس کا سکھے کے دو روخ ہوتے ہیں جیسے کہ سکھے پر سامنے کی طرح بات شاہی مجید بنی ہوتی تھی چل میں چل میں تھوڑا کوشش کروں گا کل میں سوچتا ہوں بیٹھ کے کیونکہ کل میں بیٹھ کر سوچ نہیں سارا تو میں کوشش کروں گا کہ میں لفظ گندے استعمال نہ کروں آپ سوچو نہیں چلو اس ویڈیو میں کرلو میں آنکھی آرہا چل ٹھیک ہے میں کل بنا کر بیچتا ہوں ترے ویڈیو پر ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ پہلے عبرار والی بنائے چلو ٹھیک ہے اوکی عبرار والی بنائوں اور میں اس کی لوڈے بازی کا بھی کس ذکر کروں گا نا تو چل دیکھتا ہوں میں کل سوچتا ہوں کہ کون سی مناسب رہے گی میں آپ کو بتاؤں نا میں سکون سے ہوں لیکن گاڑی چلا رہا ہوں مجھے عادت ہے گاڑی چلانے کی اوہ بھائی ٹھیک ہے نا نا رات بلکل ہوئی بھی اور میں بلکل آج سا جا رہا ہوں میری عادت ہے نہیں اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ چل ٹھیک جی آپ نے دیکھ لیا تقریباً چھے منٹ کی ریکارڈنگ تھی ٹوٹل صحیح ریکارڈنگ جو ہے وہ میں نے آپ بتائی ہے یہ ریکارڈنگ ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے کافی زیادہ ہماری ویٹس ایپ کے اوپر بات ہو چکی بھی ہے تصویریں بھی میں دیکھ چکا ہوں بچے کے موں میں سرم گاہ ڈالی بھی ہے اس طرح ننگی تصویر بھی ہے تو وہ میں آپ کو ضرور دکھانے کی کوشش کروں گا لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ نے سن لیا کہ عبرار کے بارے میں اور الالماس یہ بچہ یہ بھی کہتا ہے مہدی کہ الماس کے ساتھ لواتت کرتا ہے وہ الماس اور یہ جو ہیں آپس میں جو ہے گندے کام کرتے ہیں مرزا اور الماس آپس میں مجھے پڑھتا تھا کہ وہ چالیس کے سال کے قریب قریب ہے لیکن پھر بیس نے میں نے بتایا تھا کہ الماس ادھیرڈ عمر کا آدمی ہے انہیں بڑھا ہے بچہ بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ آپس میں لواتت کرتا ہے شرم گاہیں چوستے ہیں شاید ایک دوسرے کی لیکن پھر بھی آپ کو اسی بچے کی دبانی آپ سنیں گے اور سارے کے ساتھ سکین ریکارڈنگ اور تصویریں بھی آپ کو پیش کی جائیں گی